غریب کے گھار امیر کا کھانا نینہ اور گتکہ کے قدم اچانک ایک پانچ ستارہ ہوتیل کے باہر تھم گئے جہاں ٹیبل پر بیٹھے سیکڑو امیر لوگوں کی ٹکڑی بیٹھ کر کھانے کلوت پھٹا رہے تھے دور کھڑی دونوں بہنیں انہیں دیکھ کر آپس میں بھوسکسا رہی تھی ارے واہ یہ جگہ تو کسی کھانے کھزانے سے کم نہیں یہاں پر تو کھانے کو برگر پیزا سینڈوچ اور پھر کتنا کچھ ہے چلو نا دیدی ہم بھی چل کر کھاتے ہیں نہیں نینہ ہم اندر نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں صرف امیر لوگ ہی کھانا کھاتے ہیں اپنی بہن کی یہ بات سن کر نو سال کی نینہ کے مو پر غریبی کی ملینتہ چھا جاتی ہے تب ہی اس کی نظر ایک ٹیبل پر چھٹک پڑتی ہے جہاں ایک امیر پریوار بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے بس اممہ میرا پیٹ بھر گیا اب میں یہ پیزا اور نہیں کھا سکتی ارے کوئی بات نہیں میری پرنسس پریشورائز مت ہو یہ پیزا پلیٹ میں چھوڑ دو چلو اب ہم گھر چلتے ہیں ان کے جاتے ہی ٹیبل کے پلیٹ میں بچے کھوچے پیزا کے ٹکڑے کا دیکھ نینہ کی بجھی ہوئی آس واپس سے اوجاگر ہو جاتی ہے اور امیر والا کھانا کھانے کی للک میں وہ جھٹ سے اس پیزا پر لپک پڑتی ہے ابھی گیتی کا اس سے وہ پلیٹ چھینتے ہوئے کہتی ہے نینہ اسے مت کھاؤ یہ ان لوگوں کا جھوٹا کھانا ہے دیدی گھر کا پیاز روٹی کھا کر میرا من پھیکا ہو گیا ہے میں نے آج تک پیزا نہیں کھایا جھوٹا ہی سہی آج میں پیزا کا سواد چکھتا لوں گی کیونکہ ماں تو ہمیں امیروں والا کھانا کھلانے سے رہی ایسا کہہ کر نینہ امیروں کی چھوڑی ہوئی جھوٹھان چاو سے کٹ کٹ کر کھانے لگتی ہے اور کچھ دیر بعد دونوں بہنیں گھر لوٹ آتی ہیں جہاں گیتی کا اپنی ماں کو ہوتیل میں ہوا سارا واقعیں بتاتی ہے جسے سن کر گنگا نینہ کو ایک تھپڑ مارکہ کہتی ہے نینہ کیوں کھایا وہ جھوٹا کھانا تو نے کیونکہ دن رات یہ روکھی سوکھی روٹی اور پیاس کھا کھا کر میرا گلہ چھل گیا ہے کیا فائدہ آپ کے کھڑنے کا ماں جو آج تک آبھا میں کبھی امیروں والا کھانا بھی نہیں کھلا سکی بس جب دیکھو گریبی کا دکھڑا سناتی رہتی ہو ارے اتنا پھیکا کھانا تو گلی گچھی کے کتے بھی نہیں کھاتے ہیں امیروں والا کھانا کھانے کی ہور میں نینہ اپنی ماں کو کھری کھوٹی سنا کر سو جاتی ہے اور دیر رات جاکتی ہوئی گنگا چوکھٹ پر چپ چاپ بیٹھی تھی ہی کا ایک اس کے مند کی کھڑھن کھڑکھڑا ہٹ میں بدل گئی اور وہ خود سے بول پڑی اور کتنا دکھ بھوگنا باقی رہ گیا ہے اوپر والے کیوں میری درد بادھا تجھے دکھائی نہیں دے رہی دن رات جی توڑ محنت کر کے کبھی میرے گھر کا چولا نہیں جلتا ہے ایسے میں میں گریب میں اپنی پانچو بیٹیوں کا پیٹ بھر پانے میں آسمرت ہو جاتی ہوں پھر کیسے کھلاوں میں انہیں امیروں والا کھانا اس پلچین گنگا کا من ٹوٹ کر بکھر گیا تھا مگر سنگھرش کہاں اس کا ساتھ چھوڑنے والی تھی اگلی صبح پانچ سال کی پارول اپنی ماں کے آنچل سے لپٹ کر کہتی ہے گتی کا پانچو بہنوں میں یہ سب سے بڑی تھی اس لیے وہ گریبی کی گہرائی اور اپنی ماں کی مجبوری سرالتہ سے سمجھتی تھی وہ مرم لہزے سے پارول کو الجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر پارول ہاتھ چھٹک کر ہٹ پر اڑ جاتی ہے نہیں بلکل نہیں میں یہ رات کا بھات نہیں کھاؤں گی ماں میری سہلی روبی کے گھر روز رہیزو والا کھانا بنتا ہے کل وہ چوکھٹ پر بیٹھ کر بڑے چاو سے پلاؤ کھا رہی تھی مجھے چڑا رہی تھی آج مجھے بھی پلاؤ کھانا ہے پارول ماں کے پاس پلاؤ بنانے کے لیے پیسے نہیں ہے جو ہے یہی کھا لے دیکھ میں اور گیتی کا دیدی یہ روٹی کھا کر دکھاتے ہیں پھر سیاہ اور گیتی کا پارول کا من پھرانے کے لیے اس اکڑی ہوئی باسی روٹی کو کٹ کٹ کر کھاتی ہوئی جھوٹی واہوائی کرنے لگتی ہے ارے واہ یہ روٹی تو موں میں مشری کے جیسے گھل مل گئی لو پارول تم بھی کھا کر دیکھو پھر پارول اپنی بہنوں کے ساتھ رات کے اس باسی کھانے کو کھانے لگتی ہے یہ منظر دیکھ کر گنگا اندر ہی اندر خود کو کوس رہی ہوتی ہے گیتی کا بیٹی مونیا کا خیال رکھنا میں کام ختم گر کے جلدی آ جاؤں گی گنگا کو گھر سے جاتے دیکھ دو سال کی ننھی مونیا اسے سڑ جاتی ہے گنگا اسے سہلاتے ہوئے گیتی کا کی گودھ میں دیکھ کر کام پر نکل جاتی ہے وہ روپ چند کی کوٹھی میں صاف صفحی کیا کرتی تھی بدلے میں جو چار پیسے آتے تھے اس سے ہی گھر کا چولہ جلتا تھا اس دن روپ چند کے گھر میں زوروں شوروں سے سجاوٹ چل رہی تھی جسے دیکھ کر گنگا جہتے ہوئے پوچھتی ہے کیا بات ہے صاحب جی اتنی ساج باج کچھ خاص ہے کیا ہاں گنگا کل میری بیٹیا ویدیش سے لوٹ کر آ رہی ہے بس اسی کے آنے کی خوشی میں ایک گرینڈ پارٹی ہے اچھا سن کل کی دعوت میں اگر تو مہمان نوازی کرنا چاہتی ہے تو دیکھ لے میں ویٹر کے بدلے کے پیسے تجھے دے دوں گا یہ سن کر گنگا کے ٹوٹے من میں امید روشن ہوٹتی ہے اگر کل تھوڑا زیادہ کام کر کے میں اپنے بیٹیوں کے آگھوں میں بسے امیروں والا کھانا کھانے کی خواہش کو پورا کر پاؤں گی تو مجھے یہ منظور ہے گنگا فوراں سے ہامی بھر دیتی ہے اور اگلے صبح گیتی کا کو لے کر کام پر جانے لگتی ہے تب ہی نینا اسے ٹوکتی ہے ماں تم گیتی کا دیدی کو اپنے ساتھ کیوں لے کر جا رہی ہو ستکار کرنا ہے بدلے میں جو پیسے ملیں گے اسے ہم تم چاروں کے لیے امیروں والا کھانا لے کر آئیں گی پھر جیسے ہی گنگا گیتی کا کو لے کر نکلتی ہے نینا پھوس پھوساتی سیاں پارل یہاں بیٹھ کر ماں کی بات چھونے کا کوئی فائدہ نہیں وہ آج پھر ہمیں گیا گزرہ گریبو والا کھانا ہی کھلائیں گی کیوں نہ ہم چاروں چوری چھپے دعوت میں چل کر کسی ٹیبل کے نیچے چھپ کر سیاں اور پارل امیروں والے کھانے کے لطف اٹھانے کے للک میں نینا کی لالج بھری باتوں میں آ کر پارٹی میں پہنچ کر بہت سارا کھانا دیکھ کر پلیٹوں میں کھچا کھچ کھانا بھر کر ٹیبل کے نیچے چھپ جاتی ہیں تب ہی امیر گریب کے فرق فاصلے سے انجان دو سال کی منیاں بلگتے ہوئے ٹیبل سے باہر نکل جاتی ہے جسے دیکھ کر روپ چند کی بیٹی روزی اپنی رئیسی کا رواب جھاڑتے ہوئے کہتی ہے یک یہ میلی گچیلی بچی اس پارٹی میں کہاں سے گھوسائی اور یہ ٹیبل کے نیچے کیسے پھوس پھوس آرٹ ہے باہر نکلو کون ہے اندر تینوں بہنیں تھ تھر تھرائی ہوئی باہر نکل آتی ہے در کے مارین کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے تب ہی روپ چندر گنگا بھی وہاں آ جاتی ہے آرے گنگا یہ تیری بیٹی ہے کیوں رہ گنگا یہی سکھایا ہے تُو نے اپنی بیٹیوں کو امیروں کی پارٹی میں گس کر کھانا چورانا نہیں میم صاحب ماں کا کوئی قصور نہیں ہے ہم امیروں والا کھانا کھانے کی ہوڑ میں یہاں چلے آئے کیونکہ ہم نے کبھی امیروں والا کھانا نہیں کھایا ماں جو کماتی ہے اس سے ہم کبھی گیلے چاول کھاتے ہیں تو کبھی روکھی سوکھی روٹی کھا کر رات کارتے ہیں اور کبھی کبھی تو پانی پی کر پیٹ بھرتے ہیں پارول کے ننے سے زبان سے غریبی کی گمیرتہ دیکھ کر پارٹی میں موجود ہر امیر کا کلی جاب پسیچ پڑتا ہے جس کے بعد روپ چند آگے بڑھ کر پارول کے آنسو پوچھتے ہوئے کہتا ہے بیٹیا آج کی دعوت تمہارے لیے ہے جو من چاہے کھاؤ کیا ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں برگر پیزا چاومن کچھ بھی ہاں بیٹیا جو من چاہے کھاؤ یہ سنکر گنگا کی غریب بیٹیوں کا پھی کا چہرہ فوراں چمک اٹھتا ہے اس روز انہیں وہ سب کچھ کھانے کو ملتا ہے اس کا خواب وہ عرصوں سے دیکھ رہی تھی یہ دیکھ کر گنگا ہاتھ جڑ کر کہتی ہے شکریہ صاحب جی آج آپ نے مجھ گریب کی بیٹیوں کو اپنے اس اوچے سماج میں امیروں والا کھانا کھانے کی اجازت دے کر مجھ گریب ماں کا مان بڑھایا ہے گنگا یہ کہاوت نہیں سنی تم نے دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام آج گریبی کی جھلک نے روپ چند کو جھگجھوڑ کا رکھ دیا ہے ہمارے کھانے کی میج سے نہ جانے کتنا کھانا کچڑے کا کور بنتا ہے اب یہ بھول بھوشے میں نہیں ہوگی اب سے میرے گھر کا بچا کھانات تم اپنی بیٹیوں کے لیے باندھ کر لے جانا اس سے انہ کا انعادر بھی نہیں ہوگا اور انہیں بھی اچھے کھانے کے لیے للکنا نہیں پڑے گا اس دن کے بعد سے گنگا کے گھر میں کھانے کو لے کر کوئی بھی کھٹ پٹ نہیں ہوئی کیونکہ ان کا وہ خواب مکمل ہو گیا انہیں رائیسوں کی محفل میں تھاٹ سے بیٹھ کر امیرو والا کھانا کھانے کا موقع جو ملا تھا ایک کالی بہو کی چار گوری سوٹن کابیری بار بار فون اٹھاتی ہے اور اپنے پتی سجید کو کال کرتی رہتی ہے آنکھر ایسی کیا بات ہے جو سجید جی آج میرا کال ہی نہیں اٹھا رہی ہے بہو تو تو بہت ہی زیادہ شک کرتی ہے میرے بیٹے پر ارے اتنا شک مت کر نہیں تو میرا بیٹا تیرے لیے سچ میں کوئی سوٹن لے آئے گا اری ماجی شب شب بولیے آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں ایسا دن دیکھنے سے پہلے میں مر ہی جاؤں تب ہی کابیری کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے رکیے ماجی میں ذرا دیکھاؤں آخر دروازی پر کون کھڑا ہے جیسے ہی کابیری دروازہ کھولتی ہے دروازے کے سامنے اس کا پتی کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کے پتی کے ساتھ چار سندر اور گوری لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں سجید نشے کی حالت میں ہوتا ہے جسے دیکھ کر کابیری کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے سجید چی آپ نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہیں اور یہ چاروں لڑکیاں کون ہیں ارہ تمہیں نہیں پتا یہ چاروں تمہاری سوٹن ہیں سوٹن اس کا نام ویٹا اس کا نام موینی اس کا نام گنجن اور یہ میری سب سے پیاری سپریہ ہے اہو ڈارلنگ تم نے اپنے گھر میں اس اما وصیہ کے چاند کو کیوں رکھا ہے اسے میرے زامنے سے ہٹاؤ ہاں سجید مجھے بھی اس کا چہرہ بلکل پسند نہیں آیا مجھے تو لگا تمہاری بیوی ہے تو سندر ہوگی لیکن یہ تو کالے رنگت کی ہے تم لوگ اس کے اوپر دھیان مت دو تم بس میرے اوپر دھیان دو تمہارے اوپر دھیان دینے کے لیے تو ہمیں ایک کمرہ چاہیے ہوگا بیسے کالی سودن ہمارے پتی کا کمرہ کہاں ہے ذرا تم ہمیں لے کر چلوگی تب ہی وہاں انورادہ آ جاتی ہے یہ سب کیا چل رہا ہے سجید بیٹا یہ چاروں لڑکیاں کون ہیں اوہو پدارو ماں آپ کا سواگت ہے آپ ہی نے تو مجھے اس کالے بیل سے باندھا تھا میں نے آپ کو کہا تھا مجھے یہ لڑکی بلکل پسند نہیں ہے پھر بھی آپ نے زبردستی میری شادی کروا دی سجید تجھے ایسا کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی ماں آپ ہی نے تو سکھایا تھا جس نے کری شرم اس کے پھوٹے کرم تو میں آپ نے کرم کیسے پھوٹوا سکتا ہوں اس لیے میں بے شرم بن گیا اور اب دیکھو میرے پاس چار چار پتنیاں ہیں اور وہ بھی ایک دم گوری چٹی ایسا کہہ کر سجید ان چاروں کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے جس کے بعد کاویری اپنی ساس کے کندے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے آخر یہ سب کیا چل رہا ہے ماں جی آپ تو مجھے یہ کہہ کر اس گھر میں لائی تھی کہ آپ کا بیٹو بہت سیدھا ہے لیکن آپ کے بیٹے نے تو میرے سامنے ایک نہیں بلکی چار سو تن لاکر کھڑی کر دی بہتو چنتا مت کر میرا بیٹا نادان ہے وقت رہتے سمجھ جائے گا کاویری کو کچھ سمجھ نہیں آتا جس کے بعد وہ روتے ہوئے رسوئی میں ناشتہ بنانے چلی جاتی ہے لیکن سجید وہاں گنجن کے ساتھ ہوتا ہے ارے جانے من تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے جادو تم جو بھی بناوگی میں کھا لوں گا اور اگر تم زہر بھی پھلاوگی تو میں پی لوں گا جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہو میں آپ کو زہر نہیں شربت پلاؤں گی یہ لو پی لو گنجن اور سجید کا رومانس دیکھ کر کاویری کو اور گصہ آتا ہے وہ وہاں سے چپچاپ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے جہاں اسے سجید باتروم میں سپریہ کے ساتھ نہاتا ہوا نظر آتا ہے ارے یہ کیا ابھی تو سجید جی رسوئی میں تھے لیکن اچانک سے باتروم میں کہاں سے آگے کاویری اپنی سوٹن کے ساتھ اپنے پتی کو رومانس کرتے ہوئے دیکھ بہت اداس ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ وہاں سے بھی چلی جاتی ہے ایک کام کرتی ہوں اپنا دل بہلانے کے لئے ان کپڑوں کو چھت پر سکھا آتی ہوں کاویری کپڑوں کی بارٹی لے کر چھت پر پہنچ جاتی ہے جہاں سجید موہینی کے ساتھ کپڑے دھلوا رہا ہوتا ہے اے بھگوان انہوں نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی جب میں گھر میں رہتی تھی تو ایک گلاس اٹھا کر اسوئی میں بھی نہیں رکھا ہوگا اور آج دیکھو میری سوتن کے ساتھ مل کر کپڑے بھی دھلوا رہی ہیں کاویری وہاں سے بھی چلی جاتی ہے جس کے بعد وہ روتے روتے اپنی ساس انورادہ کے کمرے میں جانے والی ہوتی ہے لیکن اسے انورادہ کے کمرے کے باہر سے زور زور سے ہسنے کی آواز آتی ہے ارے یہ کیا یہاں ہسنے کی آواز کس کی آ رہی ہے کاویری دروازے سے جھاک کر دیکھتی ہے تو اندر سجیت موہینی کے ساتھ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور انورادہ ان سے باتیں کرتے کرتے ہسنے لگتی ہے ارے واہ بہت ہی مزا کیا ہے اور یہ پکوڑے تُو نے بہت سوادشت بنائے ہیں رنگ روپ کے چلتے بھگوار نے تجھے سنسکار بھی بہت اچھے دیئے ہیں ارے ماں جی اس کا کریڈٹ تو آپ کے بیٹی کو جاتا ہے بہت ہی سوچ سمجھ کر اور ڈھونڈ کر انہوں نے مجھے چنا ہے سجیت بیٹا تُو نے بلکل صحیح کہا تھا میں تو تیرے جیسی پسند لے کر ہی نہیں آئی تیرے ساتھ تو موہینی کی جڑی بہت اچھی لگ رہی ہے انورادہ پکوڑے کھاتی جاتی ہے اور موہینی کی تاریف پر تاریف کرتی جاتی ہے یہ سب کعویری دروازے کے باہر کھڑی ہو کر سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور خود سے کہتی ہے اے بھگوان کیا کیا نہیں کیا میں نے اپنی ساس کے لیے رات بھر میں نے ان کے پیر دبائی جب جب بیمار ہوئی تو پوری پوری رات جاگ کر ان کی دیکھ بھال کی اور تو اور اپنے پتی کی پوری سیو آکے اور اس کے بعد مجھے ملا کیا توفے میں چار سو تن ملی اس اچھا تو میں مر ہی چاہتی تو صحیح تھا کعویری بہت پریشان ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنا سارا سامان اٹھا کر گیسٹ روم میں رکھ لیتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو جاتی ہے اور سب ہی اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے جاتے ہیں رات کے سمیں کعویری کو کچھ عجیب عجیب آواز آنے لگتی ہے اری یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں ذرا دیکھو تو صحیح کعویری ایسا سوچتے ہوئے اپنے پتی سجیت کے کمرے تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھاکنے لگتی ہے جس کے بعد اندر کا نظارہ دیکھ کر اس کے پیرو تلے زمین کھسر جاتی ہے موہینی سجیت کا سر سہلا رہی ہوتی ہے تو گنجن اس کے ماتے کو چوم رہی ہوتی ہے وہیں دوسری طرف ریٹا اور سپریہ سجیت کی باہوں میں ہوتی ہیں یہ سب دیکھ کر کعویری ایک دم سے دروازہ کھولتی ہے اور زور سے چلا کر کہتی ہے یہ سب کیا چل رہا ہے ہری کتنے بے شرم ہو تم اپنی پتنی کے ہوتے ہوئے چار لڑکیوں سے چپکے ہوئے ہو تم نے تو شرم کا آچل اتار کر پھیک دیا ہے یہ میری زندگی ہے میں جیسے مرضی جیوں لیکن تم جیسی کالی کا لوٹی پتنی کے ساتھ تو میں اپنی زندگی کبھی نہیں بتاؤں گا اگر کالا ہونا اتنا بڑا گناہ ہے تو آج میں اس پریشانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کتم کر دوں گی ایسا سوچ کر روتے روتے کعویری اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور وہاں پنکھے سے ایک دوپٹہ بان لیتی ہے جس کے بعد وہ خودکشی کرنے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں سجیت آتا ہے اور کعویری کے مہو پر ایک زوردار تماشا مارتا ہے جس کے بعد کعویری کی نیند کھل جاتی ہے اور اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے مرنے دو مجھے مرنے دو ارے چار سوٹن کے ہونے سے اچھا ہے کہ میں مر ہی جاؤں ارے کعویری نیند سے جاگو جو تم سپنا دیکھ رہی تھی وہ اب ٹوٹ چکا ہے اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں تمہارے لیے سوٹن لانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کعویری جب اپنی آنکھیں مسلتی ہے تو اسے اپنے سامنے اس کا پتھی دکھائی دیتا ہے جس کے چلتے اسے سمجھ آتا ہے کہ وہ سپنے میں تھی وہ ترنت اپنے پتھی کو گلے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے سجید جی مجھے چھوڑ کر کبھی من جانا اور نہ ہی میرے لیے کوئی سوٹن لے کر آنا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں آپ کے بینہ بلکل نہیں رہ پاؤں گی ارے میری پیاری پتنی تم اتنی اچھی ہو کہ میں تمہاری سوٹن لانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا میں تم سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ خوشی خوشی رہتی ہے